اسلام علیکم بہت زیادہ شکریہ پروفیسر ایمیلٹی ڈاٹ ہیل چینل اوپن کرنے کے لیے ایک سوال بہت عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ LHFSH اور پرولیکٹین ٹیسٹ کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے خون کا نمونہ لینے کے لیے اور کیا LHFSH اور پرولیکٹین ٹیسٹ کے لیے فاسٹنگ ضروری ہے یا نہیں ضروری آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ تینوں ٹیسٹ مردوں میں اور خواتین میں اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ فرٹیلٹی اور انفرٹیلٹی کا پتہ لگایا جا سکے ڈاکٹر کی طرف سے تو خواتین میں جب ان کو منسز ہوتی ہیں یا جب انہیں پیریڈز ہوتے ہیں تو پیریڈ اور منسز کے دوسرے یا تیسرے دن LHFSH اور پرولیکٹین کا اگر ٹیسٹ کیا جائے تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ منسز یا پیریڈ کے سیکنڈ ڈے پر یا تھرڈ ڈے پر اگر خون کا نمونہ لیا جائے تو بہتر رہتا ہے ان تینوں ٹیسٹ کے لیے اور اگر صبح کے وقت آپ جائیں آٹھ بجے کے قریب تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان تینوں ٹیسٹ کے لیے کسی بھی قسم کی فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر فاسٹنگ کی بھی جا سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے لیے آپ خون کا نمونہ دے سکتے ہیں مرد حضرات کسی بھی وقت جا سکتے ہیں اور خون کا نمونہ دے سکتے ہیں لیکن صبح کے آٹھ بجے کا ٹائم جو ہے تو وہ بہترین وقت ہے خواتین میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب وہ پرولیکٹن ٹیسٹ کرنے جائیں تو خون دینے سے پہلے جب وہ لیبارٹری میں پہنچے تو تیس منٹ تک وہاں پر بیٹھیں ریلیکس ہوں آرام کریں اور تیس منٹ بعد وہ جائیں خون کا نمونہ دیں تو جو پرولیکٹن کے ریزرڈز ہوں گے اگر وہ اب نارمل ہوں گے یا نارمل ہوں گے تو اس کا ریزرڈ بالکل ٹھیک آئے گا امید ہے آپ لوگ کا ڈاؤٹ کلیر ہوا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت زیادہ شکریہ پروفیسر ایمیٹی ڈاٹ ہیل چینل دیکھنے کے لیے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ